بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب زلجلہ علیہ وآلہ کرام بے رحمتکہ و وجہ الكریم یا رب سیدہ بے حق سیدہ ادرکنی ادرکنی بے حق ابل فضل اللباس بے حق سکینہ بنت الحسین علیہ السلام یا کہر اللہ دو یا والی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی ادرکنی ادرکنی ولا تحلکنی فی سبیل اللہ یا ملیحن الحدید لے دعود علیہ السلام یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور اللہ حجت القائم اللہم اینی اس آلکا بے حق محمد وعال محمد رب صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فراجہم بارِ الٰہ اجدی اس مجلس پاک نو اپنے دربارج منظور و مقبول فرما مولا بانیان دے مرہومین دے درجات مزید بلند فرما مولا جتنے حاضر بیٹھن مولا تمام دا اس صفح ازاد تے ٹر رایا اپنے دربارج قبول و منظور فرما مولا وارس دے ہوندیں بے وارس ہیں لکھن دی ہکا دعائے سارے باہر میں آکا و مولا دجل ظہور فرما مصیب تندور فرما سرکار دی زیارت نصیب فرما سرکار دی فوج جسمانی ایمانی روحانی جہاد دی طاقت اتا فرما اللہم انی اصالو کاب حق محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد صلوات مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعال محمد بادشاہ دین و دنیا نگہ بان عزداری شبیر وارس خون حسین بکیت اللہ العظم یعنی امام زمانہ علیہ السلام دے جلد ظہور و سلامتی واسطے مل کے باواز بلند صلوات ایک بچہ بیمار ہے قائم رضا اس دی صحت و سلامتی واسطے مل کے باواز بلند صلوات بڑھو اللہم صلوات اس مقام تحرات صدیقہ علمین ملک ملک ممکنات شفیہ محشر ملک دو سرا یعنی مجلس اور پرس دی وارس بی بی دی آمد تے اکھی بند کر کے صلوات بڑھو اعوذ باللہ احمن الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ احمن الرحیم صلوات حمد رحمان اللہ تو اڑا گزر دے او زندگی شمار نہیں ہوں گا کہ اللہ اضافی زندگی اتا کریں صحبانِ ذکر صحبانِ مجلس اس وقت تک کہ نہیں مظلوم دے ذکر دا آغاز نہیں کر دا جب تک آسمان تو اتری ہوئی اس نعمتِ عزماء یعنی ولایتِ علی ابنِ ابی طالب دا شکریہ اللہ دے دربار چھدانا کا اور ہر مقام تے آخدارانہ مرکزِ حوضہ علمیہ کم نجفتُ گھن کے مرکز شیطِ لکھنو تک صرف تُسا اور میں نہیں تمام اہلیون ولی اللہ بڑھنوالے ماتمی ازدار میرے طور سمیت سجدہِ تشکرِ وحدتِ چمر بھی جائیے تو سارے کولو کریم دا یو حکو احسان نیلہ دا جے عمران دا چند امام دا فرمائے ولایتِ علی دے سامنے چپ جنگی نہیں ہوتی مہتوارے سامنے بلکہ انچہ کھان ولایتِ علی دا جوید بھائی حد بلند کر کے اقرار کرنا یا کروانا کہیں زاکر دے سنت نہیں نبیان دے سلطان دے سنت میرا اٹھمہ بادشاہ بادشاہ امام رضا علیہ السلام او ارشاد فرمائے دن رش وے کھو بندے آن دا جم گھٹا وے کھو ہائی سیب بندے آن دا تے بادشاہ رضا پہ فرمائے دن اُتھے ذکر کرو میرے ڈاڑی علی دا جس جس بندے دا اٹھمہ بادشاہ پہ فرمائے دا جس جس بندے دا چہرہ چیترانے گلاب دی ترہ نکھڑ بنجے ولدیت وہ چھنٹی لوڑ نہیں نبیان اے دری تو کروڑ ہا مرتبہ احسانن توکیر بھائی اس مالک الملک دے جس ایسا رہبر ایسا رہنما اتا فرمائے جنہ دا چہرہ وے کھڑ سبا بھی دنیا ایچ کوئی قوم کوئی لیڈر ایسا وکھا سک دی جس دا چہرہ وے کھڑ سواب ہوئے بندہ کھڑا ہو گیا پاک نبی دے سامنے یا نبی اللہ جدہ زہرن جناب علی دنیا تے نہ ہو سن واتہ ساں چہرے علی عبادت تو تا محروم نہ ہو گئے اسے نبی مسکر آپ کے پہ فرمائے دن جدہ تُو ساں وے کھو میرا بھائی علی زہرن دنیا جناب وے میرے ایلی دا ذکر چا کرائے ذکری عبادت یا رائے یا رائے بس میرا گھرے کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں میرے تو بعد مولان دے عظیم دا آگئے میں چاندہ ایک جملہ مسئیبت عالم محمد پڑھ کے بھیراوانو ٹیم دے اگر ساری دنیا میرے بادشاہ ایلی عزت و عظمت نو سمجھ ویندی پہلی بات خدا نو جہنم بنا من دی لوڑ نہیں دوجہ بات اگر ساری دنیا منوین دی سادے ترائے گھنٹے اجکر بلا لوٹنا پھو اجب کھو ما سوندہ فرمانے اے نوے کھو بات کرنا لکھاؤنے اے وے کھو جڑیو بات پہ کر دے او بات کتنا مقام رکھ دی روندہ ہوئے جندا کئی نقصان ہوئے مقدمین پڑھ دے اندین اے مومن مرد آباد رہے ترکیتے گاہ روانی یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آنی بزرگ پڑھ دے اند مطن پاس نال سجاد ہوئی اندے دکھے اے زخم دکھا نہیں جند وار کھولے ہن شان دے بچ دوبارہ وار کھولا وار سے مطام سیزاد آگین نیاز حسین میرے رو ریکھ سو میں کہ سادھ ترائے گھنٹیں اچکر بلا لٹ پہ گئی ہائی تا تو اے واس چی اس سج موڈ دیالہ اسے ٹیم لکھ لین دا جدہ اللہ اے بندے کل بھی حسین نالان اے بندے آج بھی حسین نالان نماز قضا ہو گئی قضا پڑ سکت دائیں تیرے کو لوں ایک لمحے باستے حسین قضا ہو گئی اس دی ادا بھی کوئی نہیں زندگی یہ چھ حسین قضا نہ کریں میں کہ سادھ ترائے گھنٹیں چھ لوٹ پہ گئی میرے ساٹھ ہترائے گھنٹیں اچھ کربلا لٹ پہ گئی کیوں بابا جی اجا ایک دی لاش چین دا ودا دا جو دو دی آواز اندی چاچا میں لے گیا مرحبا اج رکھ اللہ سونی تیاری کی بڑی منظور مجلس اجا اکبر دی برچی کو پی رون دی ائی ادو یتیم بھتری جے دو آئے چاچا میری مدد لوا میری لاش تے گھوڑے بھاج گئے مرحبا اجا کاسم دی ما کاسم دا گان اللہ حط پہ گلین دی ائی جو ادو وڈے بھنے دو آئے ماما سا دی مدد لوا آس گھوڑے دو جھن گئے شبیر دی آواز بھین دی بھاو جی بچڑا اوباح لنک کرائے مہمی آندہ پہ جی میں جی بھین آن دی بھرا بیٹھے جی میں جو کانڈ پیچھے کھڑی اینا مشن دی بھائی وال بھین تے بی بی پائین بھرا دی گل جی بھین بھین بھرام دی گل جی بھین دی دی سلم ہوگ گئی تیرا وڈہ پتر آون گھوڑے تو لہ گئے بی بی آ دی جتہاں جان گئے آ پہ سامن شبیر جی دی آمن ونجن تے لامنی مرحبا عجر مللہ مرحبا 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 جتے قاتل خنجر دی زربہ مارنی سی زادہ پتر مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے زخمی حسین تو سا چھپ کر کے سن لے کتنا زخمی ہا سردار حسین ایک لفظ جتہو مہ چوندی ہائی اوتھے نیزیاں دے زخم جتہو بہن چوندی اوتھے تلوار دے زخم اتنا زخمی سردار حسین علامہ قازم قزوینی زوار جی لکھ دن کہ وقت شہادت میرا امام اتنا زخمی ہا جتہو قدم چیندی ہان خون دا نشان بڑھ زخمی حتمت تے رکھے رو رو کے پہ فرمین دن میری تسے پردادار او میری تسی دھی میں حسین دا چھیکڑی سلام تسا چھپ کر کے سن لے اونا بہنا تو بچ جنا حسین سیوہ بچ ہی کوئی بہ حجر حکم اللہ میں ہزار دفاع بی بی ادی شبیر اندرہ بھیرہ سامنے آئے فرمین دن امدی میرا چھیکڑی سلام میرا نان نبی چاہ گئے میرا سجدہ ڈیکھن کی دے بی بی ادی شبیر جی توں علی دہ بھتر تمہمی عالم بھیرہ بی بی روکی شبیر ترائی جمادی سامنے دی ادھرات امہ زہرہ کچھ پارتا ڈی تیان جنہ قدیمی ازادار بیٹھے پارتا ڈی تی شبیر گردن بلند کی تی فرمین دن جتو جاہ لب دی جو ملے او عزت آلی بی بی روکی دی اتو نہیں میں اٹھو چماج تے خنجر دیا درب لگ میرے امام نہیں پڑ دا تیاری بہو اوکھی تیاری میرے مولا دی میرے مولا نے آکے ایسے لفظ نہ سنے کرو جو مولا چڑھ دے ہن تے چڑھ نان سک دے اگر شبیر دہت کم بنا ہا کھوڑے دی فتح نفس شہدہ تھڑا سا میں دے امام بھرے تے مقتل دبے کیا دن اکبر زہیر بہیر آکے وے کو میں نگھوڑے تے چڑھا من والا کوئی نہیں بھینا سامنے کھڑی شبیر تیرے قاتل نال میں شام منجن شبیر میں باب علی دی جنگ نہ ویک سگی چاندیاں ایک حملہ بکھا بس وین کیا کرے نہ ایک حملہ بکھا بھین دو دیکھ میرا امام پر فرمی دی حمل دا اس لے آخی جل جنگ بیک نال رہی سجیوں اکبر ہو گیا بی بی عدی نہیں میرا دل چاند ایک حملہ بکھا رو سے اتنا جتنا مل کا شام چاندی میرے امام نے ذل جنا دیا واگ چاہیاں فرمی دن مرتجز جی اکبر دا بابا میری بہین دا حکم نوس اپنی زبان چرو کیا دا مولا میتہ اس لے دا سکدہ کھڑا جل اکبر دی لا شوق چاہیے میں ہزار وفا کھا جل اکبر دی لا شوق کی چاہیے فرمائیں ذل جنا میں لڑنا چاہدہ بہین دے سامنے میرے امام نے فرمایا اللہ اکبر نو حمل اہلی اکبر دے باب کیتن مان دے گو سفن دشمن دیا لاشن تے لاشن دھٹیا پسر ساد حرامی چھپ کے خیمج پیا داخل ہون دا میرے امام دیکھ دیں او پسر ساد اپنی فوج نو قدم جمع کے لڑے انہ میرا اکبر نہیں مار میرے امام ارادہ کیتا ہے یا میں دوچہ حملہ کر آئیے اللہ سنے جس واسطہ میں محنت کر آئیے رحمان دی آواز آئیے او نفس مطمئ انا لوٹا میری طرف شبیر سچ آجا میری طرف زلجنا دیا واگر چھوٹ گئیا تلوار مرے امام نے نیام چھپائیے تے بہن دے خیم دو ریک دے انہ اللہ ہے و انہ اللہ ہے راج اون زلجنا دی آواز آئیے مولا لڑنا نہیں تُس چھپ گھر کے سن لڑنا نہیں مولا دی آواز پہ زلجنا اسے دا حکم آگیا حسین میں تینو شہید بیکھنا چاہنا زلجنا دی آواز اندی مولا میں تیری ماں دا ادھار ڈیم نہیں کوئی حکم کوئی میرے لائک حسرت میں نودھی ملا سیدی آواز اندی زلجنا بچ دا نہیں میں نودھی سکھی نہ ملا مرے امام دی کیڑی آلہ دے کہلے سجے جھک دے کہلے کھبے جھک وید کوئی نیزہ مرے دے کوئی تلوار مرے دے چھوٹی اللہ دالی آجین دے کلو ہتھی آر مک وید نو گر امر چاہ کے زخمہ دے ستے دے او عزت تالے والا لانت کرے بن شریق مل اون تے سمر امام نو باز تے تلوار مار تلوار تا لگنا او ٹائم جی ویل اکبر تے باب دا گوڑا اکبر تی لاش دے 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 رو 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 کہ میرا امام آد نقبر آم موسم تا میری آئی مرحبا آوازان دے تر دوں پیئے اجا پوتر دے نال میرا امام گلہ کرے دان دا یا ایک بے حرام ترائے پھلا تیر مار تیر بھائی جان اٹھے لگ گئے جتھو نان چمدہ مر امام دو ہاتھا دن آل تیر کھڑی او جوان او خون دا خوار بہر آئے اسمان دے کیا دن اللہ میں غریبا آوازان دے میرا اللہ میرے پوتر مر گئے مرحبا آجا اللہ دا شک لد نال گل گر نان اللہ لانت کرے ظال بنے وہا بھارا میتے اس چھوکے مر امام نو نیز مار نیز دا لگ آیا گوڑ دیا واقع چھوٹ گیا رو رو کے آد آند آئے اممہ آآ 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 ہو چھولی وے چاہ سامت دا پاک نگین آآ 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 رو رو کے آدھی کھڑیے میں تانچکیاں پی پی آئے وہ پالے آہا بٹا ظلم کی طائبِ دینہ میں کن زخام پاسیدہ اللہ علیہ وسلم اللہ حیر علیہ وسلم تو یہ تھے عمران عباس علیہ وسلم صاحب جو کہ ذکرِ محمد وعالی محمد بیان فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے عمدت و ذاکرین بیہر ذکرِ مسائد محمد وعالی محمد ذاکرِ اہلِ بیہر جناب عابض حسین بیراج سبب شورکورٹ ذکرِ محمد وعالی محمد بیان فرما رہے تھے دعا دل رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے والی قل حجت من الحسن صلواتکہ علیہ وعالی عبائی فی عزیز ساتھ و فی کل ساتھ غریم وعافظم وقیدن وناصرم ودلیلن وعینا حتی تس کے نعو ارزا قطعن و تمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد و اجل فرجا عالی محمد ملکہ سلوات پڑو پاکہ نزا جتنے عالی محمد بلند سلوات پڑو اللہ محمد وعالی محمد مجلس ازادی قبولیت واسطے کور سلوات پڑو اللہ محمد اپنے اپنے مرہومین دی بخشش بلندی درجات واسطے بلند سلوات پڑو اللہ محمد وعالی محمد نعرہ تکبیر اللہ محمد کہنا دے خالق دا بلند نامِ عالی محمد دا خالق و مالک ہے بلند آوازنالچاؤ نعرہ تکبیر اللہ محمد نعرہ رسالت یا سلوات نعرہ رسالت یا سلوات نعرہ حیدری حالی ہاتھ بلند حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت ملکے سلوات پڑو اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 محمد قوت آئی اللہ بلائل علی العظیم اللہ اللہ 别 اللہ 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 فیر بھی بلند سلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم فیر بھی بلند سلوات پڑھو فیر بھی بلند سلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم زین مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب سلوات پڑھو دعا ہے بانیان مجلس میرے بھائیان واجب اور اتراندہ اے تمام لنگر نیاز خرچ توڑا ہر قدم چل کے آیا میں حکیر دی نوکری چودہ دا خالق عبادت شمار فرم بانیان دے جتنے نیک شرعی حاجاتیں اس ذکر دست کا مولا پورے فرماؤے مولا دن دگنی رات چوگنی ترقی اتا فرماؤے مولا دنیا دے دکھاں تکلیفاں تم محفوظ فرماؤے حاضرین دے جتنے نیک شرعی حاجاتیں مولا پورے فرماؤے جتنی انجھولیاں بے اولادیں یا میرے ذمہ دعائیں خصوصی دعا ہے جتنی انجھولیاں بے اولادیں مالک بی بی رواب دی اجڑی ہوئی گو دست کا مولا اجولیاں بادرشاد فرماؤے مولا دے جتنے بے جرم قیدین چودہ سال دے قیدی دی قید دست کا اس امام دی قید دست کا جس دے متعلق توڑا تے میرا بارمہ شہنشاہ زیارت نائج فرمیندہ ہے میرا اس دادے تے سلام ہوئے جہن دی زندان اجھ کھلوتیاں روح پرواز کرتے اس امام دی بے گناہ کہتا صدقہ میری ملہ دے جتنے بے جرم قیدین مولا ریائی نصیب فرماؤے بہت بڑی عظیم دعا پہ منگدان جولیاں پہلا کے آمین اکیائے دعا ہے حسنین شریفین طیبین طاہرین دی پاک امام دی عزت و عظمت صدقہ مولا تانو کہیں کمینے دا محتاج میں فرماؤے سبت وڑی تے عظیم دعا مولا ساڑے وقت دے امام حجہ تے قائم امام زمانہ علیہ السلام دا جلزہ اُس پر انہا ساریاں دعا دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو میرا اس مقام تے پہلے پہلے چانس ہے عابد حسین نائے ہر آج قوم نلتے لکھے ہر میمبر تے یہ گل کریں درانا کہ اس قابل کوئی نام جس قابل علی دیاں امیر تے شریف دیاں بنا چھو مولا تانس سلامت رکھے پہلے پہلے چانس ہے امید رکھنا ہے اپنا مہمان سمجھ دے ہو میری آوصلہ زائی کرس پہمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں پہمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں قسمت کی لکیروں میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں مولت انوار جلی ڈھونڈ بڑے رنگ لاوے مولت انوار بادو شاد رکھے مولت انوار وسطہ رکھے حق کی ہنجیں بندہ سناندہ اے ویسے بھی او زبان باوہ جی بڑی خوش نصیب ہے بڑی نصیبان لی زبان ہے بڑی بختان لی زبان ہے اے جیڑی چودان دے زیکرچ بولین دی توڑا تے میرا چھوڑا سردار سادے کے آل محمد امام دی عظمت پہ سلوات پڑھو مولا فرمین دین جڑی زبان اے سان چودان دے زیکرچ بولین دیئے تائید کرین دیئے واہ واہ کرین دیئے مولا فرمین دین وات او زبان قبر حشر پلے سراد دے او کیا سفران تے وات او زبان نہ بھلے سی اوس دی جاتے ایسا چودان بھلے سائے مولا فرمین سلامت مولا فرمین دین پیمانہ انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں قسمت کی لکیروں میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں توجہ کرنی ہے قسمت کی لکیروں میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں پڑھتا ہوں نماز پانچ گانہ اس لیے جھک جھک کے سجدوں میں علی ڈھونڈ رہا ہوں یا علیہ مولا فرمین سلامت کی مولا فرمین اکھوچ حیاء نہیں دوا کر نظر داؤ توجہ کرسو شان علی اللہ السلام چونکہ جتنا وقت دیتا گیا ہے میرا دلے بھی اتنے وقتیں چینا ہے نوکری دیں وہاں اکھوچ حیاء نہیں دوا کر نظر داؤ توجہ کرسو اکھوچ حیاء نہیں بے حیاء آکنو کیا پتا جو علی کے ڈا وڈا امام ہے ایک مل کے سلوات پڑو پاکنزاد بسم اللہ بسم اللہ اکھوچ حیاء نہیں توجہو ہے میرے پاس اکھوچ حیاء نہیں دوا کر نظر داؤ اکھوچ حیاء نہیں دوا کر نظر داؤ حیاء جے نہ ہووے ولی نہیں نظر داؤ باہ جی توجہو حیاء جے نہ ہووے ولی نہیں نظر داؤ تو ککھا چوں سی پالی سوئی گول گھندائیں نبی دی مہارتے علی نہیں نظر داؤ سوئی گول گھندائیں نظر داؤ مہارتے ہیں سلامت رکھے میں تھوڑے سامنے فرمان رسالت اس ہستی دا فرمان پیش کیتا ہے جس دی زبان بغیر وہی دے نہیں بھوڑے نبیان دا بادشاہ فرمارے پھر بادشاہ فرمارے علی دا ذکر میں مصطفیٰ دا ذکر ہے میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے اور اللہ دا ذکر عبادت ہے دوسرا فرمان ہے رسالت نبیان دا بادشاہ فرمیندہ ہے ان نظرو علا وجہ علیان عبادہ علی مولا دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے مولا تون سلامت رہے سادات گھرے سادات تو جو کرسو تھوڑ جی حوصل حفظائی کرسو توڑا مہمانہ اے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے بابا جی آج دی مجلس دے وچ گوش گزارے کرنا چاہنا بے دنیا تا اے علی مولا دا چہرہ ویکھ کے عبادت کر دی ہائی آو چاند ای ہو جائے اے محبِ علی علی دے شیعہ انہ دا تذکرہ کریے جنان دا چہرہ ویکھ کے علی مولا خوش ہون دے ہیں مولا تون سلامت بسمی مولا فرمین دے ہیں اے میرے منہ نالا اے میرا شیعہ توجہ ہے میرے نب تو انا محبِ آل محمد دے بچوں علی دے شیعہ دے بچوں اے پہلا پہلا محبِ علی جس دا نام تاریخ نے حجر بن عدی بن حاتم تائی لکھیا تو جو کرے سو بہتی قیمتی جملہ توڑے گوشت گزار کرنا چاہنا چونکہ وقت تھوڑا ہے میرا دل ہے بھائی تھوڑے وقتیں چھے کوئی قیمتی گال سنا کے توانگا ٹھیک ہے حجر بن عدی بن حاتم تائی اے جس دا چہرہ ویکھ کے علی مولا خوش ہون دے ہیں جنگ سفین دے بچ اے حجر جنگ پیا کریندہ بھو جی اے جیدے جیدے حجر دا گھوڑا ویندہ ہے نا امیرے کائنات اسے اسے پاسے ویدے پہن حجر دی جنگی ویدے پہن حجر دے پاسے ویک رہن اچانک حجر دا گھوڑا اے امیرے کائنات مولا علی اللہ السلام دے سامنے گزریا گا ہوگی حجر رٹھا نا مولا علی اللہ السلام دی ہیں اکھن دے بچوان سوار ہیں مولا رو رہا ہے حجر گھوڑا رو کیا گھوڑے تو تلے آیا اے امیرے کائنات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے حجر پیادا یا عبدالحسن توانو کیا روائیا توجہ کر توانو کیا روائیا مولا حجر دے پاس رٹھا مولا فرمایا حجر جی سچ پچھ دائنا تو میں نو تین روائیا توجہ ہو ہے میرے پاس میں نو تین روائیا مولا میں روائیا مولا فرمایا اے دس بھئی جنگ کیوں پیا کرنا ہے توجہ ہو کرے سو جنگ کیوں پیا کرنا ہے مولا جنگ کرنا دیا دو وجو ہاتھیں پہلی وجہ اے میں حق دے پاسو جنگ پیا کرنا توجہ ہو کرے سو میں حق دے پاسو جنگ پیا کرنا جدہ نبیان دے بادشاہ فرما چھوڑے الحقو ما علین و علیو ما الحق توجہ ہو مولا تمہیں سلامت رکھے مولا تمہیں وڑی ہیں جنگ دے رہے ہیں جنہ نبیان نے بادشاہ فرما چھوڑیا کہ حق علی دے نہ لے علی حق دے نہ لے میں حق دے پاسو جنگ پیا کرنا مولا دوسری وجہ توجہ کرنی دوسری وجہ اے توڑی محبت توڑا پیار توجہ مولا علیہ السلام اے حجر دا چیرہ ویکیا فرمایا حجر اے میری محبت دے انجام دا ہی پتہ توجہ کرنی میری محبت دے انجام دا ہی پتہ ہی میری محبت دا انجام ہے موت توجہ کرنی ممبر دی عظمت گواہ شاہ جی دیوانہ علی محبہ علی پریشان نہیں ہویا گھبرایا نہیں امیرے کہنات دے پاسے ویک کے پیادا ہے مولا توڑی محبت دی اتنی تھوڑی سزا مولا تانسلامت مولا تانسلامت اتنی تھوڑی سزا وقت حجر پیادا ہے مولا اے منو ہزار مرتبہ توڑی محبت شہید کیتا ہے توجہ کرنی منو ہزار مرتبہ توڑی محبت شہید کیتا ہے وقت میرا جسم اگل دے ہوئے تیلے سٹ دیتا ہے وقت میرا جسم اے آگتے رکھ کے سوا بنا دیتی میں توجہ کرنی سوا فوزا دے بیچ بکھیر دیتی توجہ کرنی سوا فوزا دے بچ بکھیر دیتی منی ہجار قدمتے ہتھ لگے پیادا مولا تو اڑی امامت دی قسمیں اگر سوا دے ہیک ذرے دے بچویں تو اڑی ذات شکوا آوے حجر نائی نہیں اے ہاں نالی دے منہ اے ہاں نالی دے شیعہ تو اویلہ آ گیا اے سلا کے دے زیادہ امیر کینات دی شہادت اے نو سال بعد حسن امیر امام دی شہادت تو ایک سال بعد واقعہ کربلا تو باوجی اے دا سال پہلے حجر آپ نے چھبیس سالہ کتر دینا لے قید ہو کے اے دمشق دے دربارج پہنچے حاکم تخت بیٹھا ہے سامنے کڑیاں چھے جکڑے ہو جا اے محبی علی حجر کھلوتا ہے اے ظالم پیادہ ہے حجر اے ہیک کم کر ہیک کم تونچ کر اے میں تیرے زیور لہا دینا تیرے کڑیاں لہا دینا تینوں ازاد کر دے سان اے توڑے ستر سالہ باوجی ضعیف آئی نا حجر اے دشمن دی آکھے چاک پا کے پیادہ ہے کمینا ہو کم تا دس او کم کہڑا ہے مولا تونسلام کی بسم اللہ او کم کہڑا ہے اے پیادہ ہے اے حجر کامی ہے بھئی بس علی علی کرنا چھوڑ دے تو جو کرے سے بس علی علی کرنا چھوڑ دے ممبر تیزمت گواہ ہے توڑے ستر سالہ بھائی جان زہیب آئی نا بھائی اے دشمن دی آکھے چاک پا کے پیادہ ہے ہون تیرا کی خیالیں میں تیرے آکھنٹے قرآن پڑھنا بند کر دے ماں یا علی علی انجری ہاتھ اجھے ہی دری تیرے آکھنٹے قرآن پڑھنا بند کر دے ماں اسنوں اے کاویڑ چڑی غصائے اے قتل ہون واسطے تیار ہو جائے ہو جائے نہ دا میں تیارا اے نفیس تے بھریک جملہ ہے اے جس بار سے میں محنت کر رہا ہوں ہو جائے رہا ہے میں تیارا لیکن اتنا پانی دینا اے میں اتھے تیرے دربار اچھے غسل کر لہا تو جو کرس تیرے دربار غسل کر لہا اے دشمن پیادہ ہے اے حجر میرے دربار اچھے غسل دی کے لی لوڑے حجر ایس دے پاسے اشارہ کر کے اشارہ سمجھے سو پیادہ ہے تیرے نال جو بلندہ رہے ہیں اے ہے محبی علی دی مند اے ہے علی دی شیعہ دی مند تیرے نال جو بلندہ رہے ہیں اے ظالم ادھا ہے اے حجر پانی اسے کو لوں مانگ جس نو قرآن آکھئی ہو جو کریں اگر آپ یاد دینا کہ میں قرآن پڑنا چھوڑ دینا پانی اسے کو لوں مانگ جس نو قرآن آکھئی توجہ ہے میرے پاسے ممبر دیل مت گواہے برے دربار دے بچ اے محبی علی بابا جی دعا دے ہاتھ بلند کیتے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکر شیعہ علاج لاکھے اے پیادہ ہے بارِ الہا پانی بھیج تو جو کہے بارِ الہا پانی بھیج پتہ حجر پیادہ ہے اے مالک اگر پانی نہ آوے تیری ذات شکوہ نہیں جو تُو علی داوی خالق ہے مولتان سلامت مولتان وڑی ہیں اس پندر تُو علی داوی خالق مالک لیکن اے دربار علی آکسن جو علیہ علی بیوارسن مولتان سلامت مولتان وڑی ہیں اس پندر علیہ علی بیوارسن ممبر دیازمت گواہے اے جتے حجر کھلوتا ہے ہی نا آسمان تو پتھر چلے توجہ کرنے آسمان تو پتھر چلے چونکہ وقت نہیں اے نیتہ دس آہا جو آسمان تو پتھر آئے کتنی مرتبہ توجہ آسمان تو پتھر چلے بھائی جان اے جتے حجر کھلوتا ہے چوگر دو وہ سلخانہ بڑھے آسمان تو ایک بدل دا ٹکڑا چلے آہا ممبر دیازمت گواہے پورا دربار خوش کے کلے حجر دیتے میپیا پرستا مولتان سلامتا اے ہان علی دے شیعہ اے ہان علی دے محب دوسرا محب علی اسے دا بھائی جس دا نام تاریخ نے تریمہ بن عدی بن حاتم تائی لکھیا ہے تریجہ محب علی تریخہ دیئے اے مالک اشتر مولا علی اسلام فرمین نے جی میں رسول اللہ دی کمر دا زور میں علی انجھے میری کمر دا زور مالک اشتر ہے مولا فرمین نے جی میں رسول اللہ دا سجبازو میں علی انجھے میرا سجبازو مالک اشتر ہے جنگ سفین دے بچ ظالم اилان کیتا دشمن اилان کیتا یا علی آج پتران دے بچوں کسے انو میدان بھیجو مالک ایس تر مالا عباس دے کولو گزرے یارہ سال دہ سانے مالا فرمایا اے چاچا مالک میری کے طاقت جو میں اللہ دی آنکھ دے بیچ آنکھ پاکے گل کر چاچا تو سی میری سفارش کرو اس جوا کیا ہے آج پتران دے بیچو کسے نو میدان بھیجو چاچا میری سفارش کرو آج میں نو جنگ دے پاسے بیجمت جناب مالک آئین مالا علیہ السلام دے کول مالک دا ایک پتر ہے جس دا ناتا رکھنے عبداللہ علی کیا ہے دس سال دا سانے اے دو میں شہزادے جناب مالا عباس اے مالک دا پتر عبداللہ دو میں سامنے کلوتن مالک مالا دے پاسے بیگ کیا دا ہے یارہ علی بادشاہ اے اونا دو آن شہزادے آنے بھیجو جیس نو مرضی آج میدانے بھیجو مالک اپنے دل ہی سوچیا ہو سکتا ہے میں مالا عباس دا آکھاں مالا دے دل ہیچ بنجے جو اپنا پتر بچائیس میرے پتر دا آکھے ایسی لگ دے شہزادہ دارو وقت نہیں بس مولا تیاری کرا کے نا مولا عباس نو اے زین اچ بھایا سفین دے پاسے بیجیا جی میں باقی مولا دے پتر کھلوتے آنے انہوں دے وچوں فرمایا حسین بچڑا تو میرے نا اللہ حسین دا حط نب کے نا ایک اچھے ٹپ باتے آکے مظلوم کھلوتا ہے مولا عباس جنگ پہ کریں دیان این مولا عباس دی تلوار دشمن دے سر تے چل لانا لی ہائی مولا فرمایا حسین بچڑا آج دا میرا لہجائی یاد رکھیں آج دا میرا اشارہ یاد رکھیں این دشمن دے سر تے مولا دی تلوار چل دی پہی آئی جو مولا حق گال دی تی اب باس رک ون مولا ترین دیان دے پر دے سلامت اٹھائیں تلوار تے کلائی تے زور دے کے جناب عباس ہاتھ روکے آئے عباس لٹھا ہے باب دے پاسے جناب مولا علی علیہ السلام لٹھا ہے حسین دے پاسے ویک کے آدن حسین مبارک ہوئی ہون جتے آک سے خیمے لے سی بسم اللہ جتو آک سے پٹ لے سی اگر آج غازی نہ رکے آ وات عباس قیامت تائی نہ رکنا اس علاقے دے زادہ رو تا تا ٹی بھائے کربلا دا محرم دوبارہ دا ویلا حسین دی ترین سال دی دی چاچے نو مشہ خوئی پوائے دی بسم اللہ عجر وکم اللہ چونکہ امام دی شہادت دے دنن دل پہ کردائے ایک جملہ رات روانا لے امام دا سنوانا چاہ جہاں توڑا تے میرا چوتھا امام قیدانی باکے اس علاقے دے سادات غیر سادات مدینے والا یا حینا زہری مولا دا غلامے اے سامنے آ بیٹھائے جی میں جی میں زہری مولا عباس دا نا چاہوے آباو جی تیرہ تے میرا رات روانا لے امام مسنت تے کھڑ ویندے زہری رو کیا دا ہے مولا توڑے چاچے عباس دی اتنی عظمت اتنا مقام اتنی بلندی میں نا چاہ دا تُسا مسنت تے امام ہو کے کھڑ ویندے ہو امام دی تازہ رات وحی پہیے سلاکے دے شریف ازادہ رو رو کیا دا ہے زہری تینو کے ڈسان میرے چاچے عباس دی عظمت نو سمجھن واسطے بندے دا معصوم ہو منہ ضروری عجرکم اللہ عجرکم اللہ تیرین دیاں دے پر دے کوشش کر ہاں جاں بنجے رومنا بہت بڑی عبادت تے علماء کو رسونے آن جتے ہوئی مجلس دا علان ہوئے اساں تُساں پچھے آن دے آن محمد دی دی صبح دی نماز اتھائیا پر دی عجرکم اللہ سواگا موسین دے کوئی غم نہ لے بات مولا فرمایا زہری بنی حاشم دے چار جرنائل ہی ہو جائے گزرین جنہ دی موت حاشمی آن دی کمر پروڑ گئی پہلا جرنائل ہی میرا دادا جناب حمزہ جنگ عہد دے بے شہید ہوئے حاشمی آن دی کمر تروٹی لیکن ساڑھی چار دیواری دا تقدس پا مال دائی ہوئے جنہ بنے آن جملے میرے جملے ہیں تے گوھرے ساڑھی چار دیواری دا تقدس پا مال نائی ہویا دو جا جرنائل ہی میرا دادا جعفر تیار جنگ موترہ دے بیچ میرے دادے دے بازو کلم ہوئے ساڑھی چار دیواری دا تقدس پا مال نائی ہویا تری جا جرنائل ہی میرا دادا علی جسنو انہی مار رمضان دی صبح مسجد کوفہ دے بیچ ضرب لگی میریاں پوپیاں پر دے سے چھ یتیم ہوئیاں اللہ جانڈا بیمار امام دی رات وح پی رو کے برمایا زہری تینو کے دسان دجن دا ہمی دے دو پہران دے گے لے میرا چاچا زین تو لت ہے نا کربلا دے وقت گھر گھر نہیں ریا ظالم آدے آئین ہون زینب دی چادر تین لٹڑیے یا میں لٹڑیے ہون سکینہ دے دور تین لہاونن یا میں لہاونن باشری بھو چاچا نو تیار کر کے نا مشق پوا کے اس پاسے کریے جڑے پاسے مظلوم دے کرسی لگی ہوئی کان ڈالے پاسوا آکے چاچے دا گھوڑا کھڑا کی تاس اینج بابے دے گل اس بہن پا کے اس داڑی تے بوسا دی تاس جس داڑی تے اکبر تے اس گھر دا خون لگ ہویا داڑی تے بوسا دے کے پیا دیا ہاں بابا آج دامی دے دو پاراں دے ویلے دھی کائشہ منگی دیسے ہیں یا کوئی نہ مظلوم رنہ روکیادہ سکینہ ارمان لوائی آج وطن ہو بیا مدینہ حسین پیا ہو بیا وسطہ سکینہ توں منگیا حسین دے بیا کائنات حیران ہو بیا ہون کے منگ دیئے ہون تا میرا اکبر زین تو لہ گیا بی بی آدی بابا ذرا پچھا مڑ کے ویک ہو آئے سلا کے دے سادات غیر سادات اللہ گوائے پئی مظلوم دی ابباس تے دید کرسی چھٹ گئیے کم آرتے دو میں ہتھائیں نجاب دے پاسے موکر کے آدھائے بابا علی ہون حسین غریب ہوگی امام اشارہ کیتا ہے غازی تلوار میں نے دے میرے پاسے بیک ہیں غازی تلوار میں نے دے جس لئے تلوار لئیے نا ابباس تے قدمہ تے آتھائیں آواز آنا ہے مولا میں لڑنا نہیں امام آدھائے تینہی لڑنا غازی آدھائے مولا میں جو نئی لڑنا آدھراد جنات البکی آما دی کبار تے کیوں آدھائے آئے امام آن ہون میرے غازی نوما سے لہے پئیے بسم اللہ کوشش کر آن جا ونجے علی دیاں دیاں را دیو سے اٹھاوی رجب دی آدھراد دیوے لے دیاں تے بہنانا اللہ کے نانے محمد رو دے تے کیوں آدھائے آئے نانا ہون میرا غازی جوانے نانا دیاں تے بہنانا اللہ کے کلہ نئی پیا ویندہ غازی میرے نالے اے سلا کے دے آزاداروں عباس قدماتے ہاتھ لائے لیں آواز آن دائے مولا ما دی چادر دا واس تائی ایک ہم لے دی اجازت دے انہاں کو بھیانتے شامیانو ڈسان جو اکبر دا بابا بے وارس نہیں اندہ غازی جائے بھیرائے لیں دو جا مولا ایک ہم لے دی اجازت دیو انہاں کو بھیانتے شامیانو ڈسان جو میرے بابے امول بنین دے نال شادی کیوں کی تی آئے اللہ گوائے مظلوم گل لائے آئے غازی دی داڑی چمکی آدھائے عباس تیری اجازت میرے کول نئے تیری اجازت ہوں دے کولے جہ نوچھے مہینے ہو گئے جنگلاندے سفر کریں دیو دیئے جیڑی تیرا چہرہ وے دیئے لکھاتے تک نہیں پوندی بسم اللہ دی اندھ پر دے ہوں نہیں سیوارا موسائے اندھے کوئی گام ناویک ہے انہاں باس علی دی اندھے اندھے خیم اندھے پاسے پورے آئے لازی دے لی سوچے دان دائے غازی انہاں دے متھے تک دان نہیں لگا انہاں دے نال بولیا تک دان نہیں آج اجازت کی میں لیسیں اللہ گوائے عباس ہے میں نے دروازے تے آئے آئے عباس پڑھے آئے انہاں آئے جی میں بی بی قرآن پڑھ دی بیٹھی آئے حقل مار کے آدھی امان دروازے تے پتہ گارے اے لہجہ میرے عباس دائے اے قرآن میرے غازی دائے اللہ گوائے فیضہ دروازے تے آئیے فیضہ لڑکے نہ دچائے پئیے عباس دی دید دو میں آتھ متھے تے رکھ کے آدھائے سینڈ میرا سلام ہو بھی فیضہ تڑپ گئیے آواز آن دائے غازی میں تیری ماں نہیں لگ دی آواز آن دائے تینو ماں حسین سا دین دائے تینو ماں حسین سا دین دائے تینو زہرا دیاں دیاں ماں سا دین دیاں تینو ماں حسین سا دین دیاں تین پتران دی برابری ہون دی اللہ گوائے فیضہ تڑپ گئیے آ دیے غازیوں پئی سا دین دی جیڑی بابے لال نہیں بلین دی جیڑی بابے دے متھے نائی لگ دی ہون غازی اندر داخل ہوئے آئے اللہ گوائے نگاہ تلے لگیوں یاین اکھی وستیاں پہ یاین علی دی دی انجائیے جی میں جھیک دو پانی آن دائے گل لائے داڑی چمیئے آواز آن دائے غازی میں زندگی ایتنو دو دفعوں دا ڈٹھائے پہلی دفع میرے موئے بھیرا حسین دے جنازج نامہ تیر لگائے ادھر اوناہ میں دو جی دفع جدہ موئے گریب بھیرا مدینہ چھوڑے آئے ادھر اوناہ میں بی بی آ دیا ڈسے یا آج بات کائے رو آئے غازی آ دائے علی دی بچڑی کائے پھوش دا جرنائیلو جرنائیل دے سامنے اکبار جے جمان زین تو لہن دے پیومین کاسیم دی لاشتے گھوڑے بھاج ونجین اللہ گوائے تڑپ گئے علی دی دے آوازان دے غازی آ ایک جرنائیل دے تینوں میں دے سیندیاں مدینہ دے شہر آئی ایک جرنائیل آئی جرنائیل دے سامنے مسلمانا ساڑی ماں دا دروازہ جلایا جرنائیل ویہداریا مسلمانا ساڑی ماں نکھالی ولایا جرنائیل ویہداریا جرنائیل دے گلچ رسیاں پاکے مسلمان در بارچ لائے گئے جرنائیل ویہداریا اللہ گوائے تڑپ گئے غازی آدھائی علی دی بچڑی اللہ دے نا تے دزا تزے او جرنائیل آئی کون آوازان دائی او جرنائیل میرا بابا علی تو یہ تھے ذاکر اہلہ بید عابد حسین صاحب جو کہ ذکر محمد وآل محمد بیان فرما رہے تھے ممبر سلطان کربلا پہ آنے کا شر فاصل کر رہے ہیں فخر و ذاکرین کاریل کا صائب بحر زکر مصائب محمد وآل محمد ذاکر اہلہ بید عابد زیشان حیدر بلوٹ صاحب آپ شورکورٹ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد مولانا خادم حسین جعفری صاحب دعا ہے ایک چھوٹا سا بچہ قائم رضا بیمار ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں مولانا حسین صحت کلی عطا فرمائے تشریف لاتے نناب زیشان حیدر بلوٹ صاحب اے دعا بچے اے دعا بچے اے دعا بچے اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا عبائے شیخ آزہ ساتھ وفیق اللہ ساتھ من ساتھ علیہ ونہار ولیم وحافظم وقائد مناصرم وطلیم وعین حتات اس کے نبو ارزاکاتوں اونگت مطیا ہو فیہا طویلا یاربہ محمد وآل محمد وعجل فرد آل محمد سبت پہلے دعا کردان کہ رحمان رحیم بے نیاز بادشاہ مالک اپنی ذات زل جلال دست کا رسالت پناہ دی رسالت دست کا ولایت پناہ دی ولایت دست کا شہیدان کرولا دی شہادت دست کا ولی الاسر مالک دی غیبت دست کا سرکار ابباس دی وفا دست کا مالک ذاکرین دی پڑھائی بمہ میں حکیر دی نوکری مالک اپنی بارگاہی قبول فرماوے مالک بانیان دا خرچ اخرجات لنگر نظر نیاز مالک اپنی بارگاہی قبول فرما مالک جو مومنین مومنات بیمار ہیں مولا سجاد دی بیماری دا واسطہ شفاکل یطا فرما مالک بالخصوص ایک بچے ہے بیمار ہے مالک شفاکل یطا فرماوے مالک جو جو جھولیاں سکھ دیا سرکار باب الحوائی دست کا حیاتیان لے بچڑے یطا فرما جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما آخری دعا مالک ساڑے حادی برحق امام زماندہ جلد اور جلد ظہور فرما مالک سانو اس قابل بنا کے اساں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سارے ملکے باوازے بلند تر صلوات پڑھو اللہم صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر علی دخالق دنام بہت بلند ہے بلند کر کے جو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو میں حط بلند کر کے بولو حیدری اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کروں اجازت ہے بھائی مران ملکے باوازے بلند تر صلوات پڑھو چاچا جان بھائی جان اپنی عشق دی نماز چند سطرت تو شروع کر مچانا اہدہ پیان اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ زندگی دراز ہووے بھائی جان میں تو اڑا وقت ضائع نہیں کیتا میں ڈریکٹی شروع کر دیتا ہے اہدہ پیان اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی بھائی جان ہر بندہ مجلس اچھ آویند ہے ہر بندہ بھلیندہ نہیں بھلیندہ امی جستا بولن علی دباہ بن چنگا لگد ہے توجہ کرنی ہے نیاز مولا اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی پچھلے بندے تھے پوری توجہ اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو جو دشمن بطول پہ لانت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لانت کیا کرو کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا جی زندگی دراز ہوئے مالک رنگ لامن تو آڈی محب میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی بسم اللہ کرا جی اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو جو دشمنِ بطول پہ لانت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لانت کیا کرو کیا بات ہے یا علیہ یا علیہ مالک رنگ لامن کبلہ توڑی محبت ویک کے چند سترہ ہور توڑے حوالے پیا کرے نا آدھا پیاں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں کیا بات ہے یار سبحان اللہ مالک رنگ لامن بھائی جان مجلسِ چاہ کے بندہ نہیں بلندہ بندے دا عقیدہ بولدے آدھا پیاں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں توجہ نیازِ مولا بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور درِ بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بہد کے لانت نماز پڑھتا ہوں کیا بات ہے جی سبحان اللہ کیا بات ہے جی زندگی دراز ہوئے حق ادا کر دیتا ہے میں رازیاں قصیدہ کیولا جناب سیدہ بی بی ہجاب بھلا دی شاندہ میں دسنا چاہنا کہ کیا ہے جناب سیدہ پڑیئے قصیدہ بھائی سارے اندر دے لے جی سارے ملکے باوازے بلندر سنوات پڑھو میں دسنا چاہنا میری سین کتنی عظمت دی مالکے کتنی شان دی مالکے توجہ کرنی ہے نیاز مولا ہاں حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ جنگی دراز ہوئے مالک رنگ لاون حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے ردا میں جس کی خدا بھی خود کو چھپا رہا ہے وہ فاطمہ ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے مالک رنگ لاون جی میں بسم اللہ کرا جنگی دراز ہوئے مالک رنگ لاون بانیدی محنت قبول ہوئے خدا کا چہرہ کی بلا دعا کرنی ہے خدا کا چہرہ خدا کی آنکھیں خدا کا لہجہ خدا کی باتیں خدا کا چہرہ خدا کی آنکھیں خدا کا لہجہ خدا کی باتیں وہ جس کی خاتے خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ کیا بات ہے بہی سبحان اللہ بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اللہ خبر ہی پڑھ دا اللہ خبر ہی پڑھ دا پچھلے اندھائی دل یہ دوبارہ پڑھئے میں بسم اللہ کرا خدا کا چہرہ خدا کی آنکھیں خدا کا لہجہ خدا کی باتیں خدا کا چہرہ خدا کی آنکھیں خدا کا لہجہ خدا کی باتیں وہ جس کی خاطر خدا علی کو وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے کیا بات ہے جی مالک رنگلہ امن میں ڈسنا چاہنا ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ذاربنو ایدری یا ایلی یا ایلی بسم اللہ کرا میں ڈسنا چاہنا میری شین کتنی عظمت دی مالکے کتنی شان دی مالکے توہید کی یہ کی رن ہے پیاری دکھائی جس نے توہید ساری توہید کی یہ کی رن ہے پیاری دکھائی جس نے توہید ساری خدا نمازوں میں جس کی تصویح خدا نمازوں میں جس کی تصویح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ کیا بات ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ اے حضر یہ امام رضا تمہ سویں یا ایلی یا ایلی ان میں ہتھ بلند کرن نال بخت بلندوں دے دویں ہتھ بلند کر کے بولو حیدری یا ایلی یا ایلی بسم اللہ کرا مالک رنگ لائے میں اجازت ہے جن بسم اللہ کرا مالک رنگ لائے میں بھائی عمران مالک توہ ڈے بخت اضافہ فرماویں بھائی جان شیر پیا پڑھدا صرف تُسا نہیں اللہ دی پوری کہنات پیرتِ کھلو کے دات دے وے دات تھوڑی ہے میرے شیر دوزند یاد ہے توجہ کرنی ہے نیاز مولا قرآن میں کہتی کی بھلا دعا کرنی ہے قرآن میں کہتی ہے ذات واحد طویل سجدہ نہ کر محمد شابش شابش کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ اللہ اکبر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی زندگی دراز ہووے مالِ قرآن نے چاہدہ پی ہے میرا سونہ کالی کملی والا میرا محمد تُو عبادت گھٹ کی تھی کر تُو زیادہ عبادت کر دیں تیرے پیرانت ورم آجان دن میں اللہ تُو برداشت نہیں ہوں دے مالِ قرآن نے چاہدہ ہے قرآن میں کہتی ہے ذات واحد طویل سجدہ نہ کر محمد مگر حبیبِ خدا بھی جس کے لیے کھڑا ہے وہ فاطمہ شابش 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 جائلی کیا بات ہے جی سبحان اللہ مالک رنگ لا من میری عوقات تو زیادہ دعا کر چھوڑیے میں راضی یہاں مولا تُو عاڑے تِرازی آمن اگر تُو عاڑا دل ہووے تیہک اور پیارا جیہا کسیدہ پڑیے سارے مل کے ب آواز göre اس باوفا کی ذات سے ہر احتمام ہے اس باوفا کی ذات سے ہر احتمام ہے سجدوں کی کائنات رکوع و قیام ہے سجدوں کی کائنات چوتی ستر تمل پہ جاسی توجہ کرنے ہیں نیاز مولا اس باوفا کی ذات سے ہر احتمام ہے سجدوں کی کائنات رکوع و قیام ہے بھائی جان لڑنے لگے ہیں لوگ تو مولا کے نام پر زہرہ کی ہر نماز میں غازی کا نام ہے شابش شابش کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے مالک رنگ لامن قصیدہ وفاد خالق دی شاندہ سارے ملکے باوازے بلندتر صلوات پڑھو جے تکلیف نہ سمجھو تو پھر بھی صلوات پڑھو سارے ملکے باوازے بلندتر صلوات پڑھو اجازت ہے جی پڑی ہے قصیدہ ہے اوصاف میں خدا کی حقیقت ہے مرتضی آباس مرتضی کی حقیقت کا نام ہے اوصاف میں خدا کی حقیقت حقیقت ہے مرتضی آباس مرتضی کی حقیقت کا نام ہے اوصاف میں خدا کی حقیقت ہے مرتضی آباس مرتضی کی حقیقت کا نام ہے اوصاف میں خدا کی حقیقت حقیقت ہے مرتضی آباس مرتضی کی حقیقت کا نام ہے اوصاف میں خدا کی حقیقت ہے مرتضی آباس مرتضی کی حقیقت حقیقت کا نام ہے چودہ زوات پاک ہے مومن کی جو نماز آباس اس نماز کنیت کا نام ہے شابش کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چودہ زوات پاک ہے مومن کی جو نماز آباس اس نماز کنیت کا نام ہے کیا بات ہے جی سبحان اللہ حق ادا کر دیتا ہے مالک راضیوں میں مہدسنا چانا سرکار عباس کتنی عظمت دے مالک ان کتنی شان دے مالک ان توجہ کرنی ہے نیاز مولاد صاحب بھئی وہ مرتبہ جہوں میں ہے حیدر قلال کا تھا چوتنمر کرتا ہے میرے خیال کا کرتا ہے آیتوں کو تلاوت جہاں مگر کرتا ہے آیتوں کو تلاوت جہاں مگر آباس آیتوں کی تلاوت کا نام ہے سبحان اللہ یائل یائل مالک رنگ لاوے بسم اللہ کرا زنگی دراز ہووے بھائی جان سارے حلال موالی بیٹھے ہو سارے ہیں دا عقیدہ ہے ایمان ہے اسی سرکار عباس دے علم کھولوں اپنیا ہائیتاں اور منتہ پیش کردے ہیں سرکار عباس دے علم پوریاں کردیں انہیں ہیں نا بھائی اسی سرکار عباس دے علم دے کھولوں منگدے ہیں سرکار عباس دے علم ساندین دے اسے واسطے تو آڑی طرفوں اور آپنی طرفوں میں مولا دے قدمت ہاتھ لاکے گل کرنا چاہنا توجہ کرنی ہے مابود اور آپ کا اداز ایک ہے ہاتھوں بغیر دین کا اداز ایک ہے مابود اور آپ کا اداز ایک ہے مابود اور آپ کا اداز ایک ہے پھر مان نہ پڑے گا سکاوت کے باب میں پھر مان نہ پڑے گا سکاوت کے باب میں آباس قبریاں کتبیت کا نام ہے میں بسم اللہ کراں سبحان اللہ میں لکھ واری پڑھ دا میں بسم اللہ کراں میں نوک کراں لکتے ہزار واری پڑھ دا دیڑے سرکار عباس دے علم کلومنگ کے کھان دے ہو توانی طرفوں اور اپنی طرفوں مولا دے قدمت ہے ہتلا کے گل پیانا مابود اور آپ کا اعداد ایک ہے ہاتھ بغیر دین کا اعداد ایک ہے پھر ماننا پڑے گا سکاوت کے باب میں پھر ماننا پڑے گا سکاوت کے باب میں آواز کبریاں کتبیت کا نام ہے اٹھا کے ہاتھ جو سلامی دینا بھول جاتا ہے وہ بندہ اپنے اندر کی خامی بھول جاتا ہے مولا علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتے ہیں حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے مابود اور آپ کا اعداد ایک ہے ہاتھ بغیر دین کا اعداد ایک ہے پھر ماننا پڑے گا سکاوت کے باب میں پھر ماننا پڑے گا سکاوت کے باب میں آباس کبریاں کتبیت کا نام ہے اللہ اکبر مالک رنگلہ ون بسم اللہ کرا کبلا توارڈا مہمانا مولا دا چھوٹا جی امدہ خانا توارڈے سامنے ہاتھ بڑی کھلا گزارش پیا کرینا کدھی زندگی اچھے نہیں سوچنا کہ سرکار عباس مسوم نہیں جڑے لوگ آدھے ہیں کہ سرکار عباس مسوم نہیں ہیں میں انہاں بندیاں دینے آل گل کرنا چاہنا نیاز مولا توجہ کرنی ہے دا صاحب بھئی معصوم ہے کہ یا نہیں تقرار بدکر ہے خود ہی حب بتا یہ ہم اس کو کیا کہے وہ ذات مرتضی جو ضرورت خدا کی ہے وہ ذات مرتضی جو ضرورت خدا کی ہے عباس اس اہلے کے ضرورت کا نام ہے زندہ بعد بھئی زندہ بعد زندہ بعد بھائی جان چلو ایک شیر آئی میں بسم اللہ کرا وہ ذات مرتضی جو ضرورت خدا کی ہے وہ ذات مرتضی جو ضرورت خدا کی ہے عباس اس اہلے کی ضرورت کا نام ہے بھائی جان ایک شیر ایسا آئی جڑا کوئی نام پڑھ دا بیا لیکن توڑی محبت وے کے دل بن گیا کہ میں تو انتوفہ دے جاواں بھائی جان میں آلہ میں تخیل دے وچ سرکار عباس تے قدمتے ہتھ لایا میں آکھا مولا میرا دل لہ دے کہ توڑا علم ہر گھر تے ہونے چاہتے مولا دی آواز آئی زشان حیدر اصل دے جڑا گھر ہے نا اس تے میرا علم ضرور ہے کیا بات بھائی جڑے ستر تے بولے ہو سلام بسم اللہ کرا مالک رنگلا میں نے بسم اللہ کرا مولا کیا زشان حیدر اصل دے جڑا گھر ہے اس تے میرا علم ضرور ہے جڑا ویڑا ہے بھائی جان مکان خالی ہو سکتا ہے گھر اور ویڑا اے عباد ہوندے ہیں مکان خالی ہو سکتا ہے مولا فرمایا زشان حیدر تو کیا آکھنا چاہتے ہیں تو یہ آکھنا چاہتے ہیں کہ میرا علم ہر گھر تے ہونا چاہتے ہیں میں آکھایا جی مولا میرے دل دیئے آوازیں مولا دی آواز آئی انگ نہیں ہو سکتا میں آکھایا مولا کیوں نہیں ہو سکتا مولا دی آواز آئیے ہیرے کی قدر ہوتی ہے جو ہر شناس کو ادراک صرف ہوتا ہے اس کا خواس کو ہر شاک سے اپنے چھت پہ لگاتا نہیں اسے ہر شاک سے اپنے چھت پہ لگاتا نہیں اسے میرا علم ضمیر کی دولت کا نام ہے ہر شاک سے اپنے چھت پہ لگاتا نہیں اسے ہر شاک سے اپنے چھت پہ لگاتا نہیں اسے میرا علم ضمیر کی دولت کا نام ہے سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے سلوات پڑھو آیا ہمیں پڑ کے سنانے نیسکر 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 دنیا تے آوے جدہ ابن حسن مادی دے پیرا چوے ہی سادہ سارے ایوم نظر ساکو اللہ وکھا چا بات بہی سبحان اللہ آوے نا مولا بہی سارے اندھا دل ہے آوے مولا میرے دل دی ایک آواز میرے دل دی خواہش ہے مولا آن تکیم آن میں رسنا چانا آوے مولا نا لے آوے اکبر کو پاک کالی کملی وے کیا سرور کو شابر 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 کیا بات بہی کیا بات سبحان اللہ مالک رنگ لائن بسم اللہ قرار سا بھئی آوے مولا نا لے آوے اکبر کو پاک کالی کملی وے کیا سرور کو آوے مولا نا لے آوے اکبر کو پاک کالی کملی وے کیا سرور کو آوے مولا نا لے آوے اکبر کو آوے مولا نا لے آوے تسویر علی آوے مولا نا لے آوے تسویر علی بات بہی سبحان اللہ بھائی جان ہر کہندے سردار ہون دے مرشد ہون دن ہر بندہ اپنے سردار دیاں طریفہ کر دے میں بھی اپنے سردار دیاں طریفہ پیا کر دا اے حضر یہ امام رضا امہ سوین بشمیلہ کرا مالک رنگ لہوینڈا سا پائی میرا ہے سردار طریفہ کر سا میں جے تنجیسا یوں کسید پڑ سا میں ہو ہو میرا ہے سردار طریفہ کر سا میں آسان بھائی جے تنجیسا یوں کسید پڑ سا میں ہاں میں کو سردار نل پیار جو ہے باروا او میرا مختار جو ہے میں کو سردار نل پیار جو ہے باروا او میرا مختار جو ہے میں کو بچے ہیسی میں کو بچے ہیسی کرم بار بار منکرہ دے دیوہ چھکے چھڑا چا بات وہی چا بات انہیں نہیں اطفلن کر کے بولو حیراری یاری یاری مالک رنگ لائمین میں لکھ واری پڑھ دا میں بسم اللہ کرا میں نوک کرا لکھتے ہزار واری پڑھ دا میرا ہے سردار طریفہ کر سا میں جے تنجیسہ یو کسیدے پڑھ سا میں ہو میرا ہے سردار طریفہ کر سا میں جے تنجیسہ یو کسیدے پڑھ سا میں میں کو سردار نل پیار جو ہے بار وار میرا مختار جو ہے میں کو سردار نل پیار جو ہے بار وار میرا مختار جو ہے میں کو بچے ایسے میں کو بچے ایسے کرا میں بار بار منکرہ دے دیوہ چھکے چھڑا مولا جو آسن اصا خطا کر رہے ہیں بدکار رہے ہیں مولا جلدیہ مولا آسن تساڑی کفیت کے اوسیڈہ صاحب بھائی سائی دلات اکیہ آپ بچایا میں آسی بدلے گن سیاہ سا لایا میں سائی دلات اکیہ آپ بچایا میں آسی بدلے گن سیاہ سا لایا میں فیدہ کی دے چورا کمنپ ومنے کربل والا بدلہ چکا میں فیدہ کی دے چورا کمنپ ومنے مرحبا مرحبا میں تیرا نو کرا میں بسم اللہ کرا جڑے رو پہو شالہ اپنے گا میں نہ رو کی میں لائنے کی میں لائنے زین تو اکبر عابد کونڈیتا کون روا وا بھائی وا مولت وڑا پرسا قبول فرماوے میں ستر آکھے کی میں لائنے زین تو اکبر عابد کونڈیتا کون روا بھائی جان میں ستر پڑیے کسے ازادار ہے کی تیے کسے دا سینے تہا تھا ہے کسے دے آسوین تو رو نہ رو بھائی امام آج جی پر دے گا بطرت بیٹھا رو رو کیا دا بیٹھے میرے اللہ میں نو دے ازن زہو میں جا کے پوچھا اکبر تبرچیدہ کو یوڑا مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا میں جا کے پوچھا اکبر تبرچیدہ کو یوڑا میں جا کے پوچھا میری سین دی چادر کی میں لائنے عباس نو بن بازوان دے گھوڑے دی زین ترکی میں لائنے بھائی جان میں نو ذکر دی کسے مولا دے ایک حجوت ہجی تا مومن ہائی اس مولا تے سوال کی تا آدھے مولا میں تے سنے آہا جو علی دیا نوان تے دہیا اسے عباس دے سہارے تے وطن تو ٹریا ہان مولا اے دساؤ جنہ ماتم کرنے وے کیا دے مولا اے دساؤ جدن عباس ٹرگیا علی دیا دہیا تکی میں گزریوں سی اس ویلے باروان امام پر دے گیا بتے رات روکے پہ فرمین گازی توریا بینے تلوٹیا پہ گئیا تھو چو مہوا بار گلے دیا رہ گئیا آئے گازی توریا بینے تلوٹیا پہ گئیا تھو چو مہوا بار گلے دیا رہ گئیا آئے گازی توریا بینے تلوٹیا پہ گئیا تھو چو مہوا باروان امام پر دے گیا بتے رات روکے پہ فرمین توریا بینے تلوٹیا پہ گئیا تھو چو مہوا بار گلے دیا رہ گئیا آئے اگو چھے میرے ویردی کمائی ہی شو لے آچے داکے لوئی زہرہ دی جائے آئے اگو چھے میرے ویردی کمائی ہی شو لے آچے داکے لوئی زہرہ دی جائے کند تے چایا کند تے چایا آکے پتر پر چا میکو میرے نوک اٹھے بھیرا اللہ مان اللہ مان میں تیرے نوک را بسمیلہ کرا کند تے چایا بی بی آدیا سجاد اکھی کھول بابا ماریا گیا ہے بی بی آدیا سجاد اکھی کھول تے پیودے کاتل میری چادر رکھ لئیے بی بی آدیا سجاد اکھی کھول چاچا عباس ماریا گیا ہے بی بی آدیا سجاد اکھی کھول اکبر بھیرا ماریا گیا ہے بی بی آدھیا ایک قاسم آن و محمد مارے گئے نہیں میں نوزی کر دی کہ سمیں مولا اکھ نے کھولی بی بی نے لفظ تبدیل کی تن اچھ روکیا دی سجاد اکھی کھول سکینہ نے لفظ دی مرحبا مرحبا نوکرا بی بی آدھیا اکھی کھول مرسومہ نے لفظ دی میں نوزی کر دی کہ سمیں مولا دی اکھ نے کھولی میری سڑ پتر تجھن پیئے تیروں کے حد پیئے اکھی کھول کر ایک دھرد ستائیا میں بل دی باچوں تیکو چاکے آیا میں ایک اکھی کھول کر ایک دھرد ستائیا میں بل دی باچوں تیکو چاکے آیا میں دس آن تیکو جادا شمر آیا ہاں میرے بور کے دوچ ہاتھ پایا ہاں میرے بور کے دوچ ہاتھ پایا ہاں ظالم میری ظالم میری لٹل چادر کھول گئے والے سر تیری دا ہاں ظالم میری ظالم میری لٹل چادر کھول گئے والے سر تیری دا آ Cuban ہے 患ی که 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 که